شہباز گل کے ساتھ جو ہو رہا ہے جس طریقے سے بیماری کی حالت میں اس کو اڈیالا جیل سے اٹھایا اور اسلام آباد لے آئے اسلام آباد پولیس یہ بنیادی طور پر ایک پریکٹس میچ ہے اور اصل کھیل کھیلا جائے گا خان صاحب کے خلاف اس کی تیاری کر لی گئی ہے تفصیلات آپ کو بتاؤں گا اور آج ایک اور خبر بھی ہمارے سامنے آئی کہ فیصلہ باد کے اندر خان صاحب کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دئیے گئے ہیں نو حلقوں سے خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن آٹھ میں منظور اور ایک میں نامنظور اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے شہباز گل صاحب کے حوالے سے عدالت نے فیصلہ دیا تھا بڑا بھونڈا فیصلہ دیا تھا کہ دوبارہ جناب اس کو حوالے کیا جائے پولیس کے تاکہ اس کے اوپر تشدد ہو سکے آل دو کہ شہباز گل صاحب نے عدالت میں بھی بتایا ان کے وکلا نے بھی بتایا کہ کس طریقے سے شہباز گل کے اوپر تشدد ہوا جس وقت وہ پولیس کسٹڈی میں تھے لیکن اس کے اوپر تحقیقات کروانے کے بجائے عدالت نے حکم دیا کہ اس کو دوبارہ حوالے کر دو اسلام آباد پولیس کے دو دن کے لیے اب یہ بڑا انپریسیڈنٹیڈ ہے ایسے کیسز میں فیصلہ نہیں ہوتا لیکن یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ بنیادی طور پر ایک پریکٹس میچ ہے چیک کیا جا رہا ہے کہ کیا ریاکشن آگے سے آئے گا کیا کچھ ہوگا اور انہوں نے جو فائنل میچ کھیلنا ہے وہ خان صاحب کے خلاف کھیلنا ہے اور آج ایک بڑی قریبی سورس حکومت کی اس نے مجھے بتایا کہ خان صاحب کو گرفتار بھی کیا جائے گا ان کے خلاف ہر قسم کا ایکشن بھی لیا جائے گا اور ان کی جماعت کو سیاست میں محدود کیا جائے گا یہ مکمل طور پر اس کی پلاننگ ہو چکی ہے اچھا شہباز گل کو جب حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ اب دوبارہ پولیس کے حوالے کیا جائے اور وہ استعدام مان لی عدالت نے اس کے بعد شہباز گل صاحب تھے اڈیالہ جیل میں اڈیالہ جیل کے اندر صورتحال یہ ہوئی کہ اسلام آباد پولیس بڑی تعداد میں وہاں پہ پہنچ گئی شہباز گل کی طبیت خراب تھی ڈاکٹر نے وہاں پہ سیٹیفیکیٹ بھی دے دیا کہ اس کو آپ نہیں لے کے جا سکتے راول پنڈی کے کسی اسپتال میں اس کو ہم ایڈمٹ کریں گے امرجنسی میں ان کو سانس نہیں آرہا لیکن وہاں پہ اسلام آباد کی پولیس بزد ہوگی کہ ہر حالت میں اس کو ہم نے لے کے جانا ہے سینئر افسران وہاں پہ پہنچ گئے پھر اس پنجاب پولیس کے سینئر افسران بھی وہاں پہ پہنچ گئے اس طرح کی خبریں بھی آئی کہ رینجرز بھی وہاں پہ پہنچ چکی ہے یہ جو سب کچھ ہو رہا تھا کہ اگر ان کو اسپتال منتقل کر دیا جاتا تو صبح بھی ان کو لے کے جا سکتے تھے مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ شہباز گل کو آج رات کو ٹورچر کرنا ہے اور پھر شہباز گل کو اسلام آباد پولیس نے اٹھایا اور اٹھا کے وہ پیمز اسپتال میں لے آئے جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں اس وقت شہباز گل سب پیمز اسپتال میں ہیں جب وہ پہنچے اسپتال کے اندر ان کی حالت دیکھی جا سکتی ہے کہ ان کی حالت کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے لیکن وہاں پہ ان کا معاینہ کر کے ان کو وہاں سے تھانے منتقل کرنے کی بات کی جائے گی تاکہ وہاں پہ لے جا کے ان کے اوپر کچھ لوگ تشدد کر سکیں اور ان سے عمران خان کے خلاف بیان لیا جا سکے کہ اچھا اب اس بیان کی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہوگی نہیں اس کے اس بیان کے ذریعے عمران خان کو کوئی سزا دلوائی جا سکے گی لیکن یہ یوز کرنا ہے سیاسی مقاصد کے لیے جو کچھ بھی ابھی ہو رہا ہے وہ سیاست ہو رہی ہے قانون تو ہو نہیں رہا قانون کے مطابق تو کچھ نہیں چال رہا تو سیاست کرنی ہے کہ ایک بیان لیا جائے شہباز گل سے وہ بتائے کہ میں نے عمران خان کے کہنے کے اوپر فوج کے خلاف بات کی اور یہ کیا اور وہ کیا اور پھر اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے اچھا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے گل صاحب کے خلاف یہ بنیادی طور پہ ایک پریکٹس میچ ہے عمران خان کے خلاف بھی یہ اسی قسم کی کاروائی کرنا چاہتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے خان صاحب کی طرف سے ان کی جماعت کی طرف سے کیا ریاکشن آئے گا ابھی تک جو ریاکشن آیا ہے میری سورسز مجھے یہ بتاتی ہیں میں نے بڑی سینئر سورس سے بات کی اور مختلف جگہوں پر بات کی ہے مجھے انہوں نے یہ بتایا کہ ابھی تک جو سہولتکار ہیں حکومت ہے ان کے سہولتکار ہیں وہ بڑے ان کو حوصلہ ہوا ہے اس ساری چیز سے کہ جو ریاکشن وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ریاکشن نہیں آیا ان وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اقدام سے بیک فٹ پہ چلی گیا وزیر دفاع جو ہیں وہ بھی آ کے بیان دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے شہدہ کے خلاف کمپین چلا دی اور آپ دیکھیں گے کہ سارے منصوبے کو یہ پایا تکمیل تک پہنچائیں گے کہ جناب شہدہ کے خلاف کمپین چلائی گئی پاک فوج کے خلاف کمپین چلائی گئی اور ٹویٹس ہوئی اس میں پی ٹی آئی ملاویس ہے لہٰذا ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے یہ لیڈر بھی اس میں تھا وہ بھی تھا جماعت کے خلاف یہ کاروائی کی جائے کچھ انڈیا کے لوگ تھے یہ سارا ایک کھیل بنایا جا رہا ہے اور جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اور خصوصاً عمران خان کو ٹارگٹ کرنا اور سیاسی طور پر اس کو کمزور کرنا ہے تو شہباز گل کے ساتھ جو ہوا اس کے اوپر آخر میں تو تھوڑا سا میں ریزسٹنس نظر آیا پنجاب حکومت کی جانب سے لیکن اس کے باوجود اسلامباد پولیس آئی اور ایک بیمار بندے کو اغوا کر کے اٹھا کے لے گئی اور پوری ریاست اور وہ کرنل حاشم ڈوگر صاحب جو ڈائلاغ مار رہے تھے کہ یہ تو وہ وہ پتہ نہیں کدھر گئے سارے کدھر غائب ہو گئے کہ وہ شہباز گل صاحب کو اٹھا کے لے گئے پھر جب تک اس کے اوپر پی ٹی آئی کھل کے موقع نہیں دے گی کہ جناب یہ ہو رہا کیا اچھا ایک چیز پی ٹی آئی نے اس سے یہ اچیف کر لی ہے کہ شہباز گل جو بیمار ہوئے اور اس میں ڈیلے ہوا تو اگین بہت سارے پردہ نشینوں کے چہروں پر سے پردہ ہٹ گیا پتہ چل گیا کہ کون کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے کیا حالت ہے کون کون لوگ آ رہے ہیں ڈیالا جیل میں وہاں پہ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے مختلف قسم کی خبریں آنے والی دنوں میں ہو سکتا آپ کے سامنے بھی آئیں لیکن اگین جس طرح اس رات کو عدالتیں کھلی تھی نا کوشش تو خان صاحب کی یہ تھی نا کہ سب کچھ سامنے آ جائے اس رات کو وہ تو پہلے بھی جا سکتے تھے ڈائری اٹھا کے گئے تھے تو ڈائری اٹھا کے تین گھنٹے پہلے بھی جا سکتے تھے لیکن ڈیلے ہوا وہاں پہ اور سارے پردہ نشین جو ہیں وہ کھل کے سامنے آگے کہ کس کا کیا کردار تھا آج بھی یہی ہوا ہے جس طریقے سے کاروائی کی ہے حکومت نے جس طریقے سے شہباز گل کو اٹھایا ایسی کیا مجبوری ہے ایسی کون سی قیامت آئی ہوئی ہے کہ آج ہی رات کو شہباز گل کو اسلام آباد کے پولیس کے حوالے کرنا تھا اس کا مقصد میں نے آپ کو بتا دیا ابھی جس وقت میں نے جس طرح پہلے بھی بتایا ویڈیو بنائی کہ اس وقت تک تو وہ اسپتال میں ہیں اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا سیچویشن ہوتی ہے اب وہاں پہ اس کو گیج کیا جائے گا اگر پی ٹی آئی کی قیادت وہاں پہنچتی ہے کارکن وہاں پہ پہنچتے ہیں تو پھر ان کے لئے مشکل ہو جائے گا اپنے منصوبے کے اوپر عمل درامت کرنا لیکن اگر کوئی نہیں پہنچتا تو پھر یہ بڑی آسانی سے کر لیں گے وہاں پہ میڈیا کے کچھ لوگ پہنچے میں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ویڈیوز ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ہم نے دیکھا دوسری خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں نو حلکوں کے اندر خان صاحب نے آپ کو پتا ہے کہ اپنے کاغذات جمع کرا دی انہوں نے کہا آؤ لڑو میرے ساتھ الیکشن نو کے نو حلکوں میں میں خود کھڑا ہوں گا مولانا آ جائیں زرداری صاحب آ جائیں لیاری میں بھی ان کے کاغذات جو ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں آئے اب لیاری میں بھٹو خاندان کا آ جائے کوئی خود آ جائیں زرداری صاحب کوئی آ جائے دیں اپنا سطیفہ اور آ جائیں لڑے لیاری سے جیسے آپ کہتے ہیں آپ کا گھرڑ ہے خان صاحب وہاں سے الیکشن لڑے ہیں اچھا نو میں سے آٹھ حلکوں میں سے تو خان صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے لیکن فیصلہ آباد میں فیصلہ آباد میں پتہ نہیں کس ایکس وائی زیڈ کا چکر ہے پنجاب میں فیصلہ آباد میں جناب این نے ایک سو آٹھ سے خان صاحب کے جو کاغذات نامزدگی ہیں ان کو مسترد کر دیا گیا ہے اس حوالے سے پی ٹی آئی کے سینئر رہنمائے فرخ حبیب صاحب انہوں نے ٹویٹ بھی کی کہ نو حلکوں سے ایک ہی طرح کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گیا یہ اچھا میں نے خود بھی کنفرم کی ہے ایک ہی طرح کے ڈاکومنٹ سے ہر جگہ پہ وہی سبمٹ کروائے گئے کوئی اس میں ردو بدل نہیں ہے لیکن فیصلہ آباد کے اندر جو ہے اس کو مسترد کر دیا گیا اچھا آٹھ حلکوں میں یہ منظور ہو گئے اور ایک حلکے سے مسترد کر دیا گیا فرخ حبیب صاحب لکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ آباد ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ ملازم الیکشن کمیشن نے بلا جواز کاغذات نامزدگی مسترد کر دی انہوں نے کہا کہ یہ جو ریٹرننگ آفیسر ہے یہ ملازم ہے الیکشن کمیشن کا بنیادی طور پر الیکشن کمیشن کی بدنیتی کا وہ ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ اس کو فوری چیلنج کیا جائے گا جناب اور چیلنج کرنے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر حالت میں یہاں پہ ہم کوشش کریں گے کہ خان صاحب کے جو کاغذات ہیں وہ بہال ہوں اور وہ فیصلہ آباد سے الیکشن لڑے ہیں وہاں سے اچھا ایک اور ٹویٹ بھی کی ہے فرخ حبیب صاحب نے اس میں انہوں نے کہا کہ عرفان کوسر ڈسٹرک الیکشن کمیشنر جو کہ این اے ایک سو آٹھ کے زمنی الیکشن کا ریٹرننگ آفیسر ہے گزشتہ روز سے دباؤ کے باعث اپنا ذہن جو ہے وہ دے چکا تھا بنیادی طور پر پہ پتا چل رہا تھا کہ اس نے کیا فیصلہ کرنا ہے دوپہر دو بج کے تیس منٹ پر جب کاغذات کی سکروٹنی جاری تھی تو کہنے لگا آپ ہائی کورٹ چلے جانا جبکہ سکروٹنی مکمل نہیں ہوئی تھی اور چار بجے تک سکروٹنی مکمل کرنے کا وقت تھا اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کل ہی ہمیں جو ریٹرننگ آفیسر پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ آپ ہائی کورٹ سے رجوع کر لینا مطلب اس کو کوئی انسٹرکشنز تھی یا کوئی رجوع اس سے کسی نے جو ہے کیا کہ جناب آپ نے یہ نہیں کرنا اور ان کو کہا کہ آپ جا کے پھر رجوع کر لیں ہائی کورٹ سے لاہور ہائی کورٹ سے تو اب یہ کیا چکر ہے یہ کیوں خان صاحب کے آٹھ حلقوں میں منظور ہو گئے اور ایک میں جو ہے فیصلہ باد میں جو ہے وہ منظور نہیں کیے گے اس کی وجہ یہی ہے کہ خان صاحب کو روکنا ہے وہاں سے الیکشن لڑنے سے اور وہاں سے کسی بندے کو جتوانا ہے اور ان کو یہ لگا کہ اب یہ ہو گیا کہ یہ تو نو کے نو حلقے نکال لے گا تو کم از کم ایک حلقے پہ جہاں پہ ہمیں امید زیادہ ہے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کروا دیے جائیں تاکہ کوئی اور کورنگ کینڈیٹ وہاں پہ آئے تو اس کا مقابلہ ہم بہتر طریقے سے کر سکیں گے اینیوے یہ ہیں جناب آج کی خبریں اور میچ کھلنا جانا ہے خان صاحب کے خلاف اور مکمل اس کی تیاری کر لی گئی ہے مکمل طور پہ اس کی تیاری کر لی گئی ہے اور بے شرمی اور ڈیٹائی سے جو کچھ ہو رہا ہے جس طریقے سے وہاں پہ شباز گل کو لے جایا گیا ہے وہ آپ نے بھی دیکھا اور میں نے بھی دیکھا ہے یہ وہ جو ہوتے ہیں شرم کی ایک وہ نفسیاتی حد اس کو عبور کر لیا ہے اس حکومت نے اور اس کے سہولتکاروں نے تو جب شرم کی نفسیاتی حد آپ عبور کر لیں تو پھر آگے آپ کے جو ہوتا ہے گراؤنڈ وہ لا محدود ہوتا ہے پھر آپ کسی بھی حد تک جاتے ہیں آخری موقع پہ پرویز علی کے دس ووٹ جو ہے وہ کہتے ہیں جناب یہ ہم منظور نہیں کریں گے یہ جو ہے وہ ہم نے گنے ہی نہیں ہے اور جناب وہ ڈیپٹی سپیکر صاحب نے جس طرح کا فیصلہ دیا تھا تو وہ جو شرم کی نفسیاتی حد ہے وہ حکومت اور اس کے سہولتکار عبور کر چکے ہیں اور اب اس کے بعد آگے جو کھیل ہوگا وہ آپ کے بھی سامنے ہوگا لیکن خان صاحب کو ٹارگٹ کرنے کا مکمل طور پر منصوبہ ہے جتنی اس میں پی ٹی آئی کمزوری دکھائے گی اتنا زیادہ وہ اگلے اس کے اوپر چڑھائی کریں گے ہی دے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ تینکیو سو ملتا ہے